الحمدللہ وحدا ربنا اغفر لنا ولی اخوارنا اللذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحن العقدة من لسانی جبکه قولی ربی سلی وسلی دائما ابدا علی حبیبکا خیل الخلق کل هبید هو الہبیب الذي ترجا شفاعته لکل حول من الاهوال مقتحبی یا اکرم القلقی مالی من علوذ بیه سواکا عندا غلول الحادث الاغمی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چاریارم تابا اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ونی صدیق عقصِ حسنِ کمالِ محمدَس فاروق زلِ جاہو جلالِ محمدَس عثمان زیائے شمعِ جمالِ محمدَس حیدر بہارِ باغِ خصالِ محمدَس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا شَفِيعَ الْمُذْلِبِينَ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وعطم برحانہ وعمن ورہو کی حمد و سلام اور حضور پر نور شافع جوم النشور غم گسارے جہان دستگیر زمان حامی بے قسان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین نبی مکرم شفی معظم رحمت دعالم احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قسپنا میں حدیعِ دودھ و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محدشم سامائن و حاضرین گرام قدر اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہمیں اس بابرکت بارسمت باکرامت نورانی روحانی روحانی محبل کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا ہے اللہ کریم ہماری یہ ادنا سی حاضری اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریبِ صحیح محترم المقام حضرت مولانا حاجی محمد اشباق نقشوندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی روح پرفتو کو سواب عصاد کرنے کے لئے منعقد کی گئی ہے دعا ہے اللہ کریم حضرت حضی صاحب قبلہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے جو لوہہکین ہیں بلقصوص محترم المقام جناب صاحب زیادہ حسنات احمد صاحب دامت برکات احمد خدسیہ اور ان کے برادر اسکر صاحب زیادہ برکات احمد صاحب اللہ اللہ تعالی ان کے علم و بذل میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان کو اور جو حضی صاحب کے سعزادے ان کو صبر جبیل عطا فرمائے حضی صاحب رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مجھے آج سے یہاں آنے سے قبل اتنا ہی تعارق تھا کہ حضی صاحب رحمت اللہ تعالی علی قبلہ صاحب زیادہ صاحب کے چچا زان ہیں بس اتنا ہی تعارق تھا اس سے زائد میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جہ معلومات نہیں تھیں لیکن قبلہ صاحب زیادہ صاحب نے ان کے بارے میں مجھے کچھ معلومات دی ہیں باقی تو الحمد اللہ حضر صاحب کا سارا خاندام تقریبا ہم جانتے ہیں کیونکہ میں بھی خود میری عمر تھوڑی ہی تھی تقریبا مندرہ سولہ برس کی جس وقت میں قرآن حفظ کرنا شروع دیا اس وقت سے لے کر آج تقریبا چالیس سال کی عمر ہونے والی ہے میں اس خاندام کے ساتھ منسلک ہوں اور سارے خاندام کے افراد ہمارے سامنے ہیں ان کے شب و روز برخصوص قبلہ سرزادہ سنات آمن صاحب کے والد محترم حاجی محمد مشتاق صاحب ہم نے ان کا بھی ادار دیا ہے تو یہ حاجی شباق صاحب کی بڑے بھائی ہیں تو ان کی زندگی جو تھی وہ بھی ایک قابل رشت زندگی تھی آپ میں سے اکثر ازراد جانتے ہوگے ان کا بسال بھی جناب حالت اعتقاق میں ہوا تھا ادھر وہ بڑے بھائی ہیں ان کی شان یا ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ساری زندگی حال کے یہ گورنمنٹ کے ملازم تھے عام طور پر یہ تصور ہے کہ گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں عام طور پر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ہم نے حاجی صاحب کو خود دیکھا ہے کہ نماز تو نماز رہی ان کی نہ تحجد قضاء ہوتی ہے نہ اشتاق اور جناب حالت اعتقام کے اندر وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں ان کے عصاد سواب کے لئے آج کی یہ سجائی گئی ہے اس تقریب کا احتوان کیا گیا ہے ان کے بارے میں جو سب سے دنا اہم پر فرائض کو فرائض رہے جو نوافل ہیں یا حضرت صاحب کی دم سے کیے گئے اسماق ہیں وہ بھی آخری دن تک فرائض کے ساتھ ساتھ پورا فرمات آپ کے اسماق میں اے دلائل خراش بڑھتے ہیں معمول ہے ان کا پڑھنے کا کہتی کہ جس دن بھی سال ہوا اس دن بھی اس کا سبت پڑھ کی جناب اللہ کو پیار ہو دلائل خراش کیا ہے اس کے درد درود باق ہے مسرکار کی والگاہ میں ہم نزلانہ پیش کرتے اور درود باق ایک بندہ مومن کا جناب سرمایہ ہے درود باق کی برکا دنیا میں تو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درود باق کی برکا قبر کے اندر اور پھر جناب اگلی جو سال بندے کی آسانی سے آج ہم اس عزیم حضی کے جناب روح کو عیسان سواب کرنے کے لئے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے جناب شب روز اللہ کی ذکر میں اللہ کی عبادت میں مندگی میں اور تقوی و طہارت میں اور طبیعیت جناب سبر کا بھی جو موجود ہے سابر بھی شاگر بھی ہے ہر لحاظ سے قانے بھی کناب کرنے والے ہیں اور اللہ کی را پر خرچ کرنے والے والے اور پھر اس انداز سے اللہ نے مجھے بتایا کہ اگر اللہ کی را میں کوئی خرچ کرنا ہے تو اس انداز سے خرچ کرنا ہے کہ کسی تیسرے مندگی کو کوئی چیز دینی ہے کہ بھئی فلاں کو دے کر آؤ میرا نام بھی نہیں اس کو لینا کہ اس کی عزت نفس مجھے نہ ہو جائے یہ انداز ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے انشاء فرمایا سات قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جو اللہ کے سایہ رحمت میں جس دن اس کے سایہ رحمت کے لابہ کوئی سایہ نہیں ہوگی سات قسم کے لوگ ہیں جو اس کے سایہ رحمت میں ہوگے اور ان سات قسم کے لوگوں میں سے جو سات ماہ آدمی ہے اس کے بارے میں سرطان برمایا ہے جو اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے سایہ دے روہ وہ سات اللہ برمایے سات ماہ وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں شدک دیتا ہے اور اس حد تک چھپا جا شدک دیتا ہے کہ اس کا دائیں ہات اگر خرچ کرتا ہے بائیں کو بھی خبر نہیں ہوگی بائیں کو کوئی پتہ نہیں کہ دائیں نے خرچ کیا کیا ہے تو یہ ایسے لوگوں میں حضرت صاحب کا شمار ہے اور ایسے لوگوں کے اتنی بڑی بشارت ہے کہ جو چھپا کر بلکل جنا اپنا ظاہر نہیں کر گئے مگر میں آج کر تو تو ایسا ہے ہم تو خود مسجد کے امام ہیں اور پھر ارس ساتھ دراز سے اس چھوپا سے منسلک ہم نے حضرت کی خدمت کر دی ہے لیکن خدا کی قسم سارے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی قیامت کے اپنے سایہ رحمت میں چکا دے گا وہ کون ہوں گے جو اس طرح چھپا کر دیں گے کیونکہ بائیں ہم نظمت کتنا فائدہ دی تال لوگ کا فائدہ کتنا ہوتا کسی اللہ پر لے کے ساتھ آپ فرماتے کہ گلے خوش ہوئے در امام روزے رسید از دست محبوط و دست ہم وہ پچھلے وقتوں کی بات ہے جب لوگ مٹی سے گسل کرتے تھے کہتے ہیں گلے خوش ہوئے در امام روزے ایک دن میں گسل کرنے کے لئے گسل خانہ کی در جا رہا ہوں تو رسید از دست محبوط و دست میرے دوست نے مجھے کچھ خوش بودار تھوڑی سی بٹھی کہ ساندھی لوئے سے گسل کر لو گلے خوش ہوئے در امام روزے رسید از دست محبوط و دست میں گسل کرنے کے لئے گیا میرے دوست نے مجھے مٹی دی کہ ساندھی از سے گسل کر لو کہتے وہ مٹی بڑی خوش بودار تھی میں نے کہا بدو گفتہ مجھ کی یا عدیری کہ از دل عویز تو مست ہو میں نے اس مٹی سے کہا مٹی بتا تو کیا چیز ہے مش کہ ہمبر ہے کس دل عویز خوش مون میرے دماغ کو رہتر کر دیا کہتے مٹی شیخ صاحب کہتے مٹی بگفتہ من دینا چیز ملدہ ایسا دی میں اینا چیز مٹی لی لیکن مدد بگل شسط لیکن ایک ارسان پھولوں کی صوبت میں رہی ہوں میں مٹی ہم تو لوگوں کے پھون کے نیچے رون دی جاتے ہیں کوئی بینیوں کوئی آقات کوئی حسی یا نہیں لوگ رون جا چلے جاتے ہیں ہوں میں بٹی لیکن ایک ارسان میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں میری چھانتی پھول کا پھول ہوگا اس پر جنا پھول رہے پتیاں پھر جڑی ان پتیوں کے اندر جو خشبو تھی وہ میرے اندر سرائیت کر گئی جمال ہم نشید در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے حسط سادی ہم تو خانتے پٹی ہیں ہماری کوئی اوقات نہیں بس ہم نشیدی کا جمال ہے جو ہم پر پڑ گیا بگرنہ ہم کو نے ہم کوئی پوچھتا نہیں ہے جب تک بکرنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خریفہ کی انہول کر تو یہ تو انہول ہوئے ہیں زنروں سے آفتان دو پھلے ہیں یہ اللہ والوں کی نگاہ سے بچھے تو یہ بیتان ہے کہ اللہ حضرت صاحب صاحب کہ آپ نے جناب جس صدرے کو بھی پکڑا ہے روشن آفتان پھلا دکھا یہ ایک مثال بیس نیوں مثال جن ہے خدا کی قسم ایسے لوگ ان سے یہ ساتھ تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے جتنی زیادہ عقیدت اور ارادت ہو بھی اور پھر حضرت حضرت صاحب نے جن کے بارے میں ایسی ہستی دوائی دے رہی ہے جن کا اپنا مقام یہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنے وقت کے قطب عالم ہیں اپنا اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں کہ دنیا تصفق دنیا سوفیت میں لوگ ان کو عدد کی نگا سے دیتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ جن کی چوکت میں آ کے نیاز ہوتا ہے اور یہ کسی فقیر کی دنیا بہت بڑی علامت ہے کہ اگر کسی فقیر کے دروادے پر دیکھو کہ کوئی بادشاہ آیا ہوا ہے آکھے بند کر دیکھو ہی دے لو کہ یہ اللہ کا بلی ہے اور اگر کسی گولپی کو یا فقیر کو دیکھو بادشاہ تروادے پر تو پھر اس کے ایمان میں شک کرو نہیں سمجھے بات اس کے ایمان میں شک کرو میں یہاں کامی میں بڑے تور چاہ جو دینہ میں کتابت کرتا ہوں کار میرا سائیوال ہے خدا کی قسم سائیوال تو یہ ہے کہ پاکستان میں ہے حضرت صاحب کا مقام یہ ہے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے دو بڑے بڑے جناب ساڑھی کو لی جان سیر کٹ آئے ایک نظر حضرت کو دیکھے اللہ بکیر دی علامت دی سچے بکیر دی جو بکیر رابع آدھ جو بکیر اللہ اللہ کی جان سی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملانے تی ان لوگوں کے امام ہیں جو اللہ سے ملانے والے تو ہم نے دیکھا آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہی ہے کہ حضرت جا رہے ہیں دنیا داروں کے دروازے پر آپ میں سے اور آپ کے بزرگوں میں سے بھی اور ان کے بزرگوں کو بھی کبھی کسی کسی دنیا دار کی چوکھن پر گئے ہو ایسا کبھی نہیں ہوا بلکہ ایسا دو ہزار منطور ہوا ہوگا کہ بڑے بڑے جوا پر شا اور بیت تو ان کا عام ہمارے مجھ صاحب برمائے کرتے ہیں یہ درگاہ ایسی درگاہ ہے یہ حضرت ایسے حضرت ہیں اور یہ بزرگوں کا کمال ہے یہاں جو بھی آتا ہے جو نیت لے کر آتا ہے اسے وہ ہی مل جاتا ہے اگر جانا ہے اللہ علیہ کے پاس اس نیت سے جایا جائے تو یار ان صحبت میں بیٹھیں گے اللہ دیل کی حالت حالت صحبت میں بیٹھیں گے دیل زاکر ہو جائے گا صحبت میں بیٹھیں گے مرنا آسان ہو جائے گا نسبت اختیار کریں گے اگلی منزلیں آسان ہو جائیں رضا کی رضا کے جو بندہ اللہ والے کو سفر کرتا مسلم شریف کی رضا پاس ہے سرطان نے فرما ایک بندہ اپنے کھال سے جل رہا ہے اس نے جانا ہے کہیں دوسری بستی میں وشال تک ایک بندہ دینے سے چلا یہ جی لم سے چلا ہے اس نے جانا ہے جنا کوٹ لی شہر وہاں گل آ شریف جانا ہے مقصد اس کا کیا ہے کہ سمجھانے کے لئے جتر آ ہو رہا اور حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف جند ہے بندہ چلا ہے گھر سے اس نے دوسری بستی میں جانا ہے بندہ چلا ہے چیلم سے اس نے جانا گل ہار شریف اب حدیث پاک سننا ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اس میں دوسری بستی میں جانا ہے جانا کیسے ہے وہاں اللہ کا ایک محبوب بندہ رہتا ہے اس کو ملنے کے لئے جانا ہے اس کی زیارت کے لئے جانا ہے اللہ تبارہ وطالہ راستے میں پاس پہنچتا ہے جو اللہ کے ایک بندے کی طرف جا رہا ہے یہ بندہ اس پہنچتے کے پاس پہنچتا ہے کہاں کہاں ارادہ ہے وہ بندہ کہہ رہا بھائی میں گلہ شریف جا رہا ہوں حضرت صاحب سے میں ملاقات کر لی ہے جی رہا ہوں میں اچھ اللہ سے ملاقات کر لی ہے یا بھلا مصری میں جا رہا ہوں میں وہاں پر ایک آدمی رہتا ہے اگر ایک بندہ ہے میں نے اس سے ملاقات کر لی ہے اب جو فرشتہ وہ سوال کرتا ہے بھئی تم ملاقات کرنے وہ یا ایسے ہی ہوئے تھے جو کرز اس کا اتارنے جا رہے ہو یا کوئی چین نہیں ہوئی وہ واپس دینے جا رہے ہو اس کا احسان اتارنے جا رہے ہو یا تم نے اس پر احسان کیا تھا کوئی بدلہ لینے جا رہے ہو اب یہ بندہ کہتا ہے نہ میں نے کوئی احسان کیا جس کا بدلہ لینے جا رہا ہوں نہ اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا جس کا بدلہ چھکر نہیں جا رہا ہوں محض اللہ کی رضا کے لئے اس کی تعان کرنے کو جا رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لئے آپ فریشتہ کہتا واقع یہ بات جا رہا ہے کہتے ہیں فریشتہ کہتا اچھا یہ بات ہے تو پھر سن میں انسان نہیں میں اللہ کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا فریشتہ ہوں میں نے یہی دیکھنا تھا کہ دنیا داری کی بنا پر جا رہا ہے کوئی اپنا ساتھی کام ہے جس کی وجہ سے جا رہا ہے لیکن دیرہ تو قدی یہ عقا نہیں ہے سن تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس کا دیار کرنے جا رہا ہے اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنائی ہوا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو بننے جا رہا ہے لہٰذا اللہ نے اس کی وجہ سے تجھے بھی اپنا محبوب بنائی ہوا اللہ کے پاس جاؤ اللہ کو خوش کر رہا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا پیانا بندہ ہے اس کی جانت کو جا رہا رہا صرف اللہ کی رضا ہے آپ نے جناب دیل کی تشقی تسلی کے لیے اور دیل کو ذاکر کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندے کو فجنے کے لیے کر جاؤ تو خدا کی قسم اللہ تعالی بندے کی وجہ سے اس کی طرف سفر کرتا اس کو اپنا محبوب بنا دی اور پھر ان کی جاری تو ایسی جاری ہے یہ نہیں کہ دنیا میں ہم در ایس علاقی آدم ایس نظر کر کے تار یاد مندیو نائس کار سرکار کی سرکار تشریف لیے تار گئر نہیں ہو گئر یاد کار کار حافظ ہو گئے تو ہو رکی چاہی جائے ہو ایک ایس 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 میں ایس نہیں کرتا کہ دوسری بیک کو کار کار حافظ قرآن کوئی آم جی بجا نہیں حافظ قرآن شان ان یہ کہ ایک قرآن پڑھ کے الحمد تلی بن ناس تک جدو قرآن بن ناس تک ختم کر لے جائے اللہ شان دیئے ان کر دعا کر اللہ دعا قبول خروع لے اللہ مستجعہ تعبات منا دیتا ہے لے تسی کتے خوش نصیب مستجعہ تعبات لو جناب لو کا دیکھ اصلاح یہ ایت تیوی بندگین ابنیاں سمارے گیاں اندین تی اغام مینہ کام آم آم مولی صاحب کہیں جیلی حضر لو کا رولا پایا وہ جیلی اپنی اپنی بھئیونی اور میں کہا اپنی اپنی ضغور بھئیونی اتنا نو بھئیونی تی اسا آج جناب دنیا دی مہدی رکھ دی قسم کال قیام تار دن ای اسا اندین لو کیا نہیں سلگ لاؤ بلکے سوند سوند نسائم یا جیسے مہدے سلکار فرمایا اللہ تے پندے ایسے بھی اندین اللہ فرمائے جنت بیٹھ جاؤ واقر گرنی جائے میرے گال سمجھا جنت بیٹھ جاؤ مولا جائے نہیں جائے جنت بیٹھ جائے جائے مولا نہیں کرنے مناشرہ کرنے شروع شروع کرنے رب فرمائے سننن سائی سرکار فرمائے اللہ فرمائے جنت بیٹھ جائے مولا نہیں جائے جائے مولا سر کوئی نہیں جائے وہ جائے کیوں نہیں وہ کہیں گے یا اللہ قانون اکھوان نلزین یو سلون مانا یا حجون مانا یس مانا بات خلق ہم نال او مولا او بلانا بلانا بندہ نمازہ انہیں سادھے نال پڑھ گیا روزے سادھے نال رکھے آج سادھے نال کی تے اعتقاہ فادے نال کی نمازہ سادھے نال پڑھ گیا سادھیا کی خدمت آج تمہ سکھ دوزت بیچے حسان جو نا تو بغیر کوئی نہیں ہو جانے اللہ بات کی فرمائے گا جنہوں جنہوں پہچاندے ہو جنہوں جنہوں پہچاندے ہو کہ آن سادھا مریف آن وہ بندہ ہے جنہیں سادھے نال نماز پڑھ اے 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 جنہیں سادھے نال روزے رکھے اے اے جنہیں سادھے نال اے مسلم شایا اے اے جنہیں سادھوں بزوک نواز پڑھ روٹا پڑھ کے دیتا اللہ بمائے جاؤ جنہوں جنہوں پہچاندے ہو پہچاندے دوزار چکھا دیتے کھول 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 اللہ اللہ کی یہ کہانے سے اللہ نام اللہ والے ہے جو اللہ سے ملا دیتے بات جو میں نے آیت جیما پڑی ہے میں اس جیس تغیو کرنا چاہتا تھا لیکن حضرت صاحب کہا میں سمت ہوں یہ ان کا اپنا تصرف ہے اور جو قبلہ حضی صاحب میں نے کہ بھی یہ تصرف ہے لیکن ہمارا تو یہ معنی ہے کہ مسال کے بعد ان لیو لوگوں کے تصرف اور زیادہ بڑھ جاتی تو جو ہاتھ ان کی اور زیادہ ہو جاتی ہیں آجی صاحب کیا تذکرہ چھیڑا تو نیک لوگوں کا جو تذکرہ ہے یہ بھی عبادت ہی سمجھ لیں کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر انبیاء اعبادت و ذکر صالح اعبادت انبیاء کا ذکر عبادت ہے اب نیک لوگوں کا ذکر گناہ وں کا کفار اور جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تجھے ان کا تصبر نے اپنا ہم نے ان کا ذکر چھیڑا اب انہوں نے تصبر فرمایا میرا ذکر چھیڑا ہے جس حضرت کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے کچھ ذکر اس کا بھی تو ہونا جائے میں تو یہ تصبر سمت وصل میں نے آئی موضوع ہے اس میپل کا یا جو ہمارا منوان ہے جس سرسلہ میں پروگرام کیا گیا ہے جناب لوبے نباب کیا ہے کہ ہم نے حاجی صاحب کی بخش شرم پرد کی اور جناب ان کی بلندی درچات کے لیے دعا تھا اب چونکہ دور جو ہے یہ بڑا نازل سا دور ہے بڑا پوٹ فتن دور ہے اس دور کے اندر حال کام آسان ہو گیا ہے اگر کوئی مشکل کان رہ گیا ہے تو ایمان کو بچانا ہے آپ سکرے نہیں بات ایمان بچانا اس دور کے اندر بڑا مشکل ہو گئے کیونکہ ہا دوسرا حظمی اپنی جگہ پر مفتی بنا ہو ہے آن تیسرا حظمی اپنی جگہ پر مفصل قرآن بنا ہو ہے لوگ ہیں آپ من معنی قرآن پاک کی من تعملات کر ہیں حدیث کی من معنی شروعات کر رہے اس لئے عالی کی جواد ہے آپ نے آگا کیا جھوڑا مطرح پہ کیا ہو لوگ آنکھیں کھول کے رکھ دیں فرما بڑے بڑے خطرنا قسم کے پھرتے بڑے لٹیرے وہ ایکسپلٹ ہیں چوری کرنے میں کون سے لٹیرے ایک لٹیرہ ہوتا ہے امان کو چوری کرنے بار ایک لٹیرہ ہوتا ہے جو امان کو چوری کرتا ہے عالی عزیز کہتی ہے کہ امان کو چوری چننے والے جو دھاکو ہیں وہ بڑے خطرنا ہیں آپ نے فرما لوگ سنو سنو جنگل رات اندھیری چھائی بدل کالی ہے سونے والوں جاگ دے چوروں کی اکھ بات ہیں فرما آنکھ سے تاجل ساف چورا دیں یا وہ چور بنا کے ہیں تیر گھٹڑی تاکی ہے اور دونے نید مکالی ہے بات کیے سنی ہے سادھا کہ توحیر کا پھندہ اگر کوئی سے یاد لگا دیں تو شاکھ رشیمن سے اترتا ہے جن نے لائے جاری دو دن آر چل دیں سنی آر بزرقی مکشش کی دعا کے لئے آگیا ہے اس کی بلندی درجات کے لئے دعا کرنی ہے تو آگ اس مسجد میں آگیا اس محمد میں آگیا ہے اب تجھے یہ بتانا چاہیے تجھے اس بات پر جناب شقیق پی ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا معلوم ہے جس کے بیانت پتے ہو یہ جو ہم کام کرنے کے لئے جائے اصل میں مین چیز تو ہے اس سارے فرغرام میں تو دعا لیا ہم اور شرعہ روگ کے دعا بخش شرعہ شرعہ نا مین چیز اب دو جو رکھ رکھ مرکز کام ہے اس کام تو ایسی محافل کا انعقاد ملہ لکھ رحمت اللہ نے خواہ ہے کہ ہر طور کے اندر ایسی محافل کا انعقاد ہوتا رہا صحابہ سے لے ملہ لکھ رحمت اللہ اپنے طور تک با اتنا رجی ہے یہ جو ساری پلائش من کری نے اس حال سواز کی ہے یہ ملہ علی کاری کے بھانت نہیں ہے میں اس وقت یہ بریلی اور دیو بندی کا مسئلہ نہیں تھا میں شایخ عبدالعات محمد سے دیر بھی جبار کر رہا ہوں میں ملہ علی کاری آمد دیو بندی جس وقت یہ گرو بندی تھی نہیں وہ کہتے شروع سے مسلمانوں کا یہ تلکہ رہا اور چلو وہ تو جی کوئی سابت ہو لے میں آپ کو مسبوط دھوست بات کرتا ہوں اور دھوست دلی سے مسئلہ سمیت کرتا ہوں سننا جڑا یہ تو ہمارا رسم وقت مامور ہے کہ ہم پوچھدہ لوگوں کی بکشت کے لیے دعا کرتے ہیں یہ نہ تو میں نے تقریر کر لگوں اور جنار تر آخر میں دعا کی کر نہ حضرت صاحب نے یہ فلسفہ سمجھ آیا یعنی تو نئی بات بنائی اور پھر یہ دیا معمور بنا دیا نہ کسی عالم اور مفتی کی وقت ہے نہ کسی مفسر کی تفسیر ہے نہ مفتر کی فکر ہے بلکہ یہ فوت شدار لوگوں کی بکشش کے لئے دعا کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی بکشش کے لئے دعا کرنا یہ کوئی خود ساختہ این حمومت و جمعہ تو عمور نہیں بلکہ یہ اللہ کے قرآن کی تعلیم ہے اور مصطفیٰ کے فرما کی تک مولی صاحب اب لاوث پہ درین ہم درین میں دعائی کر یہ فرماؤ اور غلو جو آئے علو کے بات ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بکشش فرما اور ہمارے بھینوں کی بکشش فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے سب قتل لے گئے یعنی جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بکشش فرما ہمارے بکشش فرما اصل میں اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بھئی آنے والے مسلمانوں جو پیچھے گزر گئے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو پراموش نے کرنا بولانا نہیں ہے یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے مسلمان ہمیشہ گزرے ہوئے مسلمانوں کو یاد رکھتا ہے کس طرح آیت میں اور پچھلی اس سے دو آیتیں مسلمان سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کا چکر فرما یہ جتنے مسلمان ملو ملو جو مسلمان کی اقتدا سے وہ ایک برو ہے محرد اللہ تبارک وتعالی قبل اپنے محبوب علیہ السلام کی پیارے صحابہ جو مہاجرین تھے لِلْقُقَرَاءِ مہاجرین لِلْقَ لِلْقَ موسیقا 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 موسیقا